پی ایس ایل نائن میں لاہور کلندر کی ہارکس حسلہ تھم نسکہ ملتان سلطان نے لاہور کلندر کو سالٹرن سے شکست دے ڈالی لاہور کلندر کو مسلسل چھٹی بار شکست کا سامنا لاہور کلندر پہلی بار اپنے ہوم گراؤنڈ پر پانچ کے پانچ مچز ہار گئی اسامہ امیر کی تباہ کن پولی نے لاہور کلندر کو بے بس کر دیا اسامہ امیر نے کیا شاندار سپیل ڈالا جس کو لے کر انڈیئر میڈیا کا فضلہ تعریف کر رہا ہے بہارتی میڈیا کا اسامہ امیر کے حوالے سے کیا ریکشن ہے آئیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سکر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بھی بیل کے ایکن کو پسند دیں تاکہ آپ کو کریٹ کے حوالے سے ریٹس کے بیٹ وقت پر مل سکیں تو فرنڈز ایچ بیل پیسل نائن میں لاہور کلندر کو پہلے اپنے چھے کے چھے مجز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب تو ملتان سلطان نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہی اس کو آ کر ہرا دیا ہے ساٹھ رنز سے شکست کا سامنا ہوا ہے اور لاہور کی ٹیم اپنے ایچ بیل پیسل نائن کے پہلے چھے مجز میں شکستوں کے موں سے دو چار ہوئی تو اب لاہور کا ایچ بیل پیسل نائن کے پلے آف کا سفر اختام پذیر ہو چکا ہے اور آج اسامہ امیر نے لاہور کلندر کے خلاف چھے مجز حاصل کر کے بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے اسامہ امیر ایچ بیل پیسل کی ہسٹری میں وہ پہلے بار بنے ہیں جنہوں نے چھے مجز اپنے نام کی ہیں آج اسامہ امیر نے چار اوور کا سپیل ڈالا جس میں انہوں نے چالیس رنز دے کر چھے کھلائے کو آؤٹ کیا تو اس پر انڈین میڈے بھی اسامہ امیر کی کافی ذات تعریف کر رہا ہے انڈین میڈے کا کہنا ہے کہ شداب خان سے بہتر تو اسامہ امیر ہے جو کہ جس اچھی لیند پر بولی کرتا ہے تو یہ پاکستان کلر ٹیم کے لیے ٹی ٹی ورلڈ کپ کے لیے کار آمد ثابت ہو سکتا ہے تو فرنڈز ایچ بیل پیسل نائن میں آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیم کا نام کومنٹ بوسنا رہا مت بھولیے گا اور کریٹ کے حوالے سیٹس اپلیٹ جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی طرح پر کر دیجئے